اسلام علیکم ویورز نیوز ٹوڈے میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اور لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بھر وقت پہنچ سکیں ویڈیو میں ہم بات کریں گے اعتزاز ایسن کا لیٹسٹ انٹرویو جو دن نے نائنٹی ٹو نیوز کو دیئے اس انٹرویو میں اعتزاز ایسن کا کہنا تھا اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا تین پوائنٹس پہ پی ڈی ایم کرونا وائرس اینڈ بلاول بٹو جس میں اعتزاز ایسن نے بتایا کہ وہ چیر میں بی بی کی نشانی ہیں ہمیں تو بلاول کی بہت زیادہ فکر ہیں اعتزاز ایسن نے کہا کہ میں نے پہلے بھی پیغام بلاول بٹو کو پہنچایا تھا کہ اس کی نیو ویو آئی ہے آپ پلیس جلسوں میں اور ادھر ادھر کے جو آپ کی میٹنگز ہیں ان میں آپ خود زیادہ احتیاط کریں اور اعتزاز ایسن نے بتایا کہ اب جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ کافی میوٹیٹڈ ہے اس کی حیت چینج ہو چکی ہے تو اس سے بچنا کافی ضروری ہے دوسری بات اعتزاز ایسن نے بات کی جلساز پی ڈی ایم کے جو جلساز ہیں انہوں نے کہا کہ ان جلساز سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان جلساز سے کبھی بھی کوئی بھی حکومت آج تک نہیں گری جب بھی کوئی بھی حکومت گری ہے وہ کسی نہ کسی سازش کی وجہ سے ہی گری ہے پی ڈی ایم جلسہ کریں پی ڈی ایم کا جلساز کی ان کو مدد ملے گی الیکشنز میں بڑے بڑے جلساز کرنے سے ان کے الیکشن کمپین تو سٹرونگ ہو سکتی ہے بڑے اس سے گورنمنٹ کبھی بھی نہیں جائے گی اور مولانا فضل الرمان پہلے ٹائم دیتے تھے دسمبر میں گورنمنٹ گئی اب گئی جنوری میں تو مولانا فضل الرمان کو کافی جلدی ہے اور اسی بیان کے دوران نون لی کو بھی کافی ظلیل کیا جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ نواز شریف نے خود سپریم کورٹ پر حلہ بولا تھا اور بڑے بڑے ججوں کو بغا دیا تھا ان لوگوں نے اور پھر آخر میں اتزاز ایسے نے کہا کہ جلساز ایک ہی شکل میں کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت گوکرانے میں کہ اس جلسے کے اندر کچھ شر کا اناثر شامل ہو جائے سو ویور دس اس دا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 مجھے دیجئے 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 دی